بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کرنیدہ کچن آج میں آپ کے لئے لائی ہوں کیمی والی سمو سے یہ رمضان میں آپ کے بہت کام آنے ہیں اور ان کو بنا کے آپ فریز کر لیں اور پورا رمضان انجوائے کیجئے گا تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے جی تو اب ہم اپنے کیمی والی سمو سے کی فیلنگ کی تیاری کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں ڈالوں گی 2 ڈیبل سپونڈ آئل اب میں اس میں کیمہ ایڈ کروں گی 250 گرام آپ دلے کیمہ اب میں اسے کوک کروں گی چلے اب میں ساتھ ہی اس میں جنگر گارڈ پیس ڈالوں گی تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ کی کوک ہو جائیں 1 ٹی سپونڈ بھڑھ کے اس میں جائے گا ادھرک اور 1 ٹی سپونڈ ہی بھڑھ کے اس میں جائے گا لہسن گارڈ ٹھیک ہے اب میں اس میں سپائس ڈالوں گی اور سالٹو ٹیسٹ لیں گے 1 ٹی سپونڈ اس میں جائے گی ریڈ چلی 1 ٹی سپونڈ اس میں جائے گی ریڈ کرس چلی اور پھر 1 ٹی سپونڈ اس میں جائے گا زیرہ اور 1 ٹی سپون اس میں جائے گا دھنیا پاورر چلے اب میں اسے ڈھک دوں گی تاکہ یہ اپنے ہی پانی میں گل جائے لو فلیم پہ کریں گے چلے یہ دیکھیں پانی بلکل ڈرائے ہو گیا اور کیمہ بھی گل چکا ہے اور دیکھیں اوئل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اوئل نہیں ہونا چاہیے اوئل بہت کم ڈالنا آپ نے یہ دیکھیں بلکل ڈرائے ہو گیا اب میں اس میں پیاس ڈالوں گی اتنے کیمے کے لیے میں نے دو لارڈ سائز کے پیاس لیے تھے اور ان کو چوپر میں چوب کر لیا تھا ٹھیک ہے بہت باریک نہیں کریں گے ذرا تھوڑا سا موٹا سائز کر رکھیں گے یہ ڈالوں گی جب کیمہ کو کھو جائے گا پھر آپ نے پیاس ڈال کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا کھرا کھرا رہے بیچ میں نرم نہیں بڑھنا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے پیاس ڈال دیا اب میں اس میں گرین چلی ڈالوں گی گرین چلی آپ دو تین ڈال لیں میں نے تھوڑی سی زیادہ لیے ہم سپائسی بسائن کرتے ہیں اس لئے آپ اپنے لیے ہاں سے ہم جا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں دو میڈیم سائز کے پیاس چوب کر کے ڈال دیئے ہیں اور اس میں میں نے دو تین ہری ورچھے کاڑ کے ڈالی ہیں جب ہمارا کیمہ کوک ہو گیا پھر میں نے ڈالیے ہیں ٹھیک ہے اہلے نہ ڈالیے گا لازٹ میں ڈالیں گے چلی اب میں تھوڑا سا اس میں پودینہ ڈالوں گی ہڑا دنی ہڑا دوں گی سا سا سب مکس کرتے جائے اور گرین آنین ڈالوں گی آپ ٹی سپون گرم سالہ ڈالوں گی پسا ہوا ٹھیک ہے چلے بار تب ہم دلائے سے کچھ نہیں کریں گے کیونکہ پانی اس کا پہلے ہی اور دیکھیں ڈالوں گی میں نے ہمیں گے یہ دیکھیں اس کے سارے کام کرنے گے چلے اب ہم سر بنھ کر دوں گے اور یہ جب تھنڈا ہو جائے گا پھر میں اس کو کھلیں گے تو چلے اب میں اس کی فورڈنگ آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں ایک ٹھیک سی پیسٹ بڑنا لیا ہے میدے کی ٹھیک ہے میں سرپ پانی ڈال لیا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس طرح کی پیسٹ بنا لیں جس سے ہم یہ سموسے کو بند کریں گے ٹھیک ہے چلے اب یہ دیکھیں ایسے کریں گے پھر ایسے اب میں اس میں فیلنگ ڈالوں گی اور اس طرح سے میں اس کو بند کر لوں گی ٹھیک ہے یہ صحیح طرح سے لگا لیں تاکہ سموسہ کھلے نا جب ہم فرائی کریں گے یہ دیکھیں اس طرح کرنا ہے پھر اس کو اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگئی ایک اور میں بتاتی ہوں ٹھیک ہے چلیے ایک اور میں بناتی ہوں پھر اس کو ہم فرائی کریں گے فیلنگ ڈال کے اب میں اسے بند کر لوں گی زرہ ٹائٹ کر کے بند کریں گے سے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے چلے جائیں اب میں اسی طرح سے سارے سموسے بنا لوں گی اور پھر ان کو ہم فرائی کریں گے یہ تو دیکھیں یہ میں نے آئل گرم کر لیا ہے اس کو چیک کر لیں زیادہ گرم تو نہیں بلکل ٹھیک ہے اب میں اس میں سموسے ڈالوں گی موسیقی 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 تیز آنچ پہ نہیں کریں گے اس کو میڈیم پر لوگ فلیم پہ کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم تیز آنچ پہ کریں گے تو یہ کرسپی نہیں ہوں گے اور جل جائیں گے ٹھیک ہے لوگ فلیم پہ کرنے سے یہ کرسپی ہوں گے اور کلر بھی بہت پیارا آئے گا یہ دیکھیں ایک طرف کلر آ گیا ہے اور اب میں نے یہ چینج کر دی اس کے سائٹ تو یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا ہے اب میں ان کو نکال دوں یہ ٹیشو پیپرن پہ نکال دوں لیکھیں کہ جی تو دیکھیں ہماری مزیدار سموسے تیار ہیں اور یہ رمضان میں آپ نے ضرور رہ کرنے ہیں ان کو پہلے ہی بنا کے فریز کر لیں تاکہ رمضان میں آپ کے کام آئے تو بہت ہی مزے کی بنے ہیں میں ایک آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اور کرسپی بھی بہت بنے آئے یہ دیکھیں اور یہ رول پٹی میری ہومیڈ ہیں آپ اس کا لنک میری ویڈیوز میں جا کے دیکھ لیجئے گا اور یہ ضرور رہے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حفیظ